بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینتھ آرز آئی ایم نسیر علیہ وسلم آئی ایم گنگ سٹارٹ اپنٹ شارٹ کوئیسنز آف چیپٹر ایٹ اس سے پہلے ہم چیپٹر وان سے لے کے چیپٹر سیم تک جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اپنٹ کوئیسنز ہے وہ کر چکے ہیں اب ہم آج چیپٹر ایٹ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو تھوڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لئے جو ہے سٹوڈیو جو ہے وہ میں تیار کر رہا تھا ابھی بھی اس کا کافی کام رہتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ پیپر میں آپ کے دن کام رہ گئے ہیں تو میں پہلے ویڈیو میں آ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں جتنا سٹوڈیو کو جو طرح بہت کام رہ گیا وہ کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا بھی تو آج کی ویڈیو میں اور اس سے جو پہلے ویڈیو اس میں کافی فڑک آپ کو نظر آئے گا لائٹنگ بہت زیادہ میں نے کی ہے پہلے کام تھی اب زیادہ بورڈ کی جو کلیریٹی ہے پہلے کی نصب وہ آپ کو بہتر نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ملتے جائے گی بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آپ کا پیار ہے آپ کا دعایاں میرے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ سٹیپ بڑی سٹیپ انشاءاللہ آگے ہم بڑھیں گے تو آئیے جی چلتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ کی طرح اس کے بھی آپ کے جو پنجاب کے بورڈز ہیں یعنی کہ گجرام والا لہور ملتان سائیوارگ ڈی جی ہاں اور سرگودہ اور ان کے کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس راول بندی ہو گیا ان کے پنجاب میں نو بورڈ آتے ہیں ان سب کے پاسپیپر میں سے اس کو کہہ لے نچوڑ کے تو آپ کے لئے کچھ کوئیسنز کچھ کوئیسنز ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو کچھ جو ہیں وہ آپ کے کوئیسنز انتہائی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو یعنی کہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا کوئی بھی ایسا شارڈ کوئیسن نہیں ہوگا جو آپ کو چپٹر ایڈ کا پیپر میں آتا ہو صرف دو شارڈ کوئیسنز جو ہیں آتے ہیں اس کے پیپر میں اور اس میں سے کبھی ایک دیفنیشن آ جاتی ہے ایک کوئیسن آ جاتا ہے تو آپ نے اس چپٹر کی چاند ایک دیفنیشنز ہیں وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گی تو وہ آپ کو دیں گے ساتھ وہاں سے یاد کر لینی ہے اور ساتھ آپ کو یہ کوئیسنز یہ آپ نے ریٹی کرنی ہے انشاءاللہ مجھے پوری کوشش ہے کہ آپ کے جو ہیں ہنڈر پرسنڈ مارکس آئیں پیپر میں جی تو دیکھئے اب جو ہے اس میں آپ کو جو ہے انگلیش میڈیوم کے جو سوڈنٹس ہیں ان کے لئے بھی سانی کر دیا کہ یہ کنسٹرکشن ہے نا ان کی جو عمل ہم لکھتے تھے اردو میں وہ میں نے آپ کو انگلیش میں بھی آٹھ کر دیا بچے اکثر جو پہلی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئے اس میں کہتے ہیں نہیں ہمیں انگلیش میں کروائیں تو ان کے لئے یہ میں نے سٹیپ لیا ہے دھوڑی سی محنت مجھے زیارہ کرنی پڑی ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ کے لئے تو ظاہرہ ہم ادھر بیٹھے ہوں ہیں آپ کے لئے ہی محنت کر رہے ہیں تو آپ کا حق بند ہے کہ ہم آپ کے لئے وہ محنت کریں اور آپ کے بھی ذہرہ ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اور اپنے دوستوں سے بتائیں تاں کہ زیارہ زیارہ بچوں کا فائدہ ہو سکے جی پہلا قویسن دیکھئے مساویہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ جس کے ہر ظلہ کی لمبائی چار سینٹی میٹر ہو اور انگلیش میں اگر ہم اس کو پڑھیں دیں ایک جیسے ہوتی ہے ایچ لیندھ پور سینٹی میٹر ایچ لیندھ پور سینٹی میٹر کر دیں جیسے ہی ہوگا آپ کے سامنے ظاہر ہوگا آپ اس کو ٹرانسلیٹ میں کر دیا آپ اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی ٹرائی ایک ملانی ہے مسلس بنانی ہے جس کی ہر سائیڈ چار سینٹی میٹر ہے تو بعد میں ہم آپ کو اس کی کنسٹرکشن مدار جیمبر بھی سمجھا دوں گا تو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سکیل کے ساتھ چار سینٹی میٹر کی نیچے ایک لائن لگا دی نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ یاد دکھنا ہے جب بھی جیومیٹری کا آپ کام کریں گے تو کچھی پینسل سے جسے ہم لیڈ پینسل کہتے ہیں اس سے کرنا ہے اگر آپ نے پین یا پوائنٹر سے کر لیا تو آپ کو کوئی بھی نمبر کا میوی نہ ملے یا آپ کے نمبر کر جائیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے لیڈ پینسل یوز کریں جی تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے چار سینٹی میٹر کی ایک نیچے سیدھی لائن لگا دیں گے تو یہاں پر میں جی چار سینٹی میٹر کی لائن لگا رہا ہوں یہاں پر میں تھوڑی زیادہ لگا ہوں گا کیونکہ بورڈ ہے چار سینٹی میٹر کی زیادہ چھوٹی ہو جائے گی یہاں پر میں دس کی لگا رہا ہوں آپ نے اپنی کافی پر چار سینٹی میٹر کی لائن لگا رہا ہے اس کے بعد اس کے آپ نام نہ کریں اپنی مردی سے میں فیلہ حال اے اور بی یوز کروں گا آپ لکھنے کے نیچے فور سینٹی میٹر جی یہ سان سان چھوٹے سیمپل سیمپل کوئی سنسا آپ کے آپ نے ساتھ ساتھ ہی جمیٹری کرنے کا جو آپ کا مین جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں سٹیپ کر رہا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ بناتے جائیں میرے کیونکہ بچوں کو میں بھی کلاس میں جب پراتا ہوں تو میں ایک سٹیپ کرتا ہوں بچے ساتھ دوسرا کرتے ہیں اس طرح فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں یہ ڈائیگرام بناتا ہوں بچے بھی بناتے جاتے ہیں اور ان کی ڈائیگرام کا بلیڈ ہو جاتی ہے بعد اب آئیتا تھا کہ آپ بعد میں کٹھی بنائیں گے آپ کو اس سٹیپ بھول جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی آپ نے یہ بنانی ہے اب آپ فورس انٹی میٹر کے لائے لگا لیں اس کے بعد فورس انٹی کے میٹر کے بعد آپ نے فورس انٹی میٹر ہی پرکار کھول لی ہے یہ ظاہر ہے ایکیوی لیٹرل یعنی کے مسابقیہ لیجلا بنا رہے ہیں اس میں چاروں سیڈیں سیم ہوتی ہیں اب آپ نے جو نکتہ اے ہے اس کے اوپر رکھے نا تو ایک آر کی یہاں پر لگا دنیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے سیم ہی رکھنی ہے آپ نے فورس انٹی میٹر کی ایک نکتہ بی پر رکھے نا ایسے ایک جو کوس ہے آپ نے یہ لگا دنیا ہے اردو میں اس کو کوس کہتے ہیں اور انگلیس میں ہم اس کو کہتے ہیں آرک اب ہم نے یہ جو نکتہ آگیا ہے ہمارے پاس اس کا نام رکھ دیں گے نکتہ سی اب نکتہ سی کو نکتہ نکات اے اور بی سے ملا دیں انکہ پوائنٹ سی کو پوائنٹ پہلے اے سے ملا دیں ہم نے اس کے بعد یہ جو پوائنٹ سی ہے اس کو پوائنٹ آپ بی سے ملا دیں گے تو جی بچھو یہ جو ہے ہمارے پاس فور سینٹی میٹر فور سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس بانگی کیا جی مسلس ٹرائنگل ایسی ٹرائنگل ہے جس کی چاروں سیڈیں برابر ہیں ایکیو لیٹر ٹرائنگل تو پیپر میں میں نے اکثر دیکھا ہے کبھی وہ ادھر پانچ دے دیتا ہے کبھی چھے کبھی تین کبھی چار اس طرح تو جتنے سینٹی میٹر کے ہو گیا آپ نے ساری اتھنگی لگا لینا ہے جی اب آجائی جی آپ کے جو سٹیپ ساف کنسٹرکشن ہے شارٹ کوئیس میں جب آپ نے یہ کرنا ہے تو اس کے یہ پوائنٹس ضرور لکھیں میں آپ نے اور یہ ہنڈر پرسنٹ شور ہوتا ہے کہ اس کو لکھنا آپ نے ضرور ہے مرنہ آپ کے نمبر کار سکتے ہیں جی ساب سے پہلے سٹیپ ساف کنسٹرکشن اور اردو میں آپ دیکھیں گے مدار جے عمل پہلے نمبر پر ہمارے پاس کیا ڈرا آلائن سیگمنٹ اے بی فور سینٹی میٹر ساب سے پہلے ہم نے فور سینٹی میٹر کی اس کو اردو میں کرنا ہوا جب کتا ہتھ اے بی چار سینٹی میٹر لمبا کھینچا اس کے بعد ہم نے نکتہ اے پر ایسے پر کار رکھی ہے اور ایک یہ آرک لگائی ہے تو آپ دیکھیں گے اے پوائنٹ اے ڈرا آن آر کا فور سینٹی میٹر اردو میں کرنا اگر نکتہ اے کو مرکز مان کر چار سینٹی میٹر کی کوسٹ لگائی ہے اس کے بعد ہی نمبر تھری اے پوائنٹ بی ڈرا آن آر کا فور سینٹی میٹر ویچ کٹ ادھر آرک اے پوائنٹ سی نکتہ بی پر آپ نے یہاں پر پرکار رکھا ہے کہ جب یہ آرک لگائی ہے تو اس نے پہلے سے جو آرک لگی ہے اس کو نکتہ سی بر کٹا تھا تو وہ ہی ہم نے لکھا ہے اے پوائنٹ بی ڈرا آن آر کا فور سینٹی میٹر ویچ کٹ ادھر آرک اے پوائنٹ سی ایزی کار دیا ہم نے آپ کے لیے نکتہ بی کو مرکز مان کر چار سینٹی میٹر کی کوسٹ لگائی جس نے دوسری کوسٹ کو نکتہ سی بر کٹا کیا جی جائن تھا پوائنٹ سی ٹو پوائنٹ اے آنڈ بی پھر ہم نے کہا کہ یہ جو پوائنٹ سی تھا پوائنٹس اے اور بی سے ہم نے اس کو ملا دی ہے پھر اس کے بعد نکتہ سی کو نکات اے اور بی سے ملا دیا سو ایٹیز آور کوائیٹ ٹرائینگل یہاں پھر پاس یہ متروبہ مسلس ہے یہ ہمارا جو ہے بچو کوئیسن نمبر ون شارڈ کوئیسن ہو گیا کمپلیٹ اب اس کا جو ٹرائینگل کا دوسرا کوئیسن کرتے ہیں جی بچو اب آپ دیکھئے ہمارے پاس کرتے ہیں مسلس a b c بنائیے جس میں b c بانچاریا چار سینٹی میٹر a b 3 چار چاریا چار سینٹی میٹر اور a c جو ہے تین چاریا چار سینٹی میٹر انگے ایک ٹرائینگل ہم نے بنا نیے جس میں تینوں سائیڈ وہ دیفرنٹ ہے پہلے جو ہم نے بنایے وہ تینوں سیم تھی اب اس میں تینوں دیفرنٹ ہے آئیے اس کو بناتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے جو پہلے لائنگ دی کیونکہ یہ بی سی وہ لگا لینی ہے آپ کی مردی ہے اے بی راکھ لیں نیچے یا اے سی راکھ لیں تو ہم جو ہے پہلے جو بڑی زیادہ وہ لگا لیتے ہیں وہ ہمارے پاس بی سی پانچ سری چار وہ میں نے بی سی پانچ سری چار سینڈی میٹر کے لگا لی آپ نے بھی ساتھ ساتھ اس کو کرتے جانا ہے اس کے بعد میں لگاؤں گا جی اے بی مطلب کہ بی پر آکے اے پائنٹ اوپر آئے گا نا تو اے بی یہ لگے گی ہمارے پاس فور پائنٹ تری تو میں اس کو فور پائنٹ تری کھول لیتا ہوں فور پائنٹ تری جو ہے ہمارے پاس آگئی جی یہ یہاں پہ میں جو ہے اپنے سا آپ سے تھوڑی زیادہ کھول لاؤں تاں کہ بوڑ پہ ذرا چھبان جے تو آپ نے کافی پہ پوری ایک جیکٹ مہیر منٹ لینی ہے یہ ہمارے پاس آگئی جی فور پائنٹ تری بی پہ رکھ کے نا اپنے پر کار کی نوک تو یہاں پر اوپر ایک آڑ کا لگا رہنی ہے ایسے اب ہم نے کرنی ہے اے سی اے سی آپ لگائیں گے تری پائنٹ فور سکیل سے آپ نے تری پائنٹ فور جو ہے وہ مہیر کر لینی ہے تری پائنٹ فور ہمارے پاس آگئی یہ اس کو آپ نے سی پہ رکھنا ہے سی پہ رکھ کے تو ایک آڑ کا یہاں پہ لگا رہنی ہے یہ اب اپنے ان دونوں پوائنٹس کو جیسے ہم نے پہلے کیا تھا ہم ملا دینا یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس آیا یہ اے آگیا تو ہم نے اے کو بی سے اور سی سے ملا دینا جی یہ آگیا اے تو بی اور یہاں پہ آج لگا سی اور اے جی جی جو اے بی ہمارے پاس ہے فور پوائنٹ تری سینٹی میٹر اور اے سی ہمارے پاس ہے تری پوائنٹ فور سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس ہو گئی کمپلیٹ اب اس کی بھی سٹیپ سافت کنسٹرکشنز ہم وہ کرتے ہیں انگلیش میں پہلے درا آلائنٹ سیگمنٹ بی سی فائت پوائنٹ فور سینٹی میٹر ان کے سب سے پہلے نیچے والی جو لائن ہم نے لگا لی کتہ ہاتھ اے بی سی پانچ یا چار سینٹی میٹر لما کہیں جائے اس کے بعد ایڈ پوائنٹ بی درا آن آر کاف فور پوائنٹ تری سینٹی میٹر پھر بی پر ہم نے یہاں پر پرکار کے معلی سے یہ آرک لگائی یا فور پوائنٹ سینٹی میٹر کی نکتہ بی کو مرکز مارک تین چار سینٹی میٹر کی کوئس لگائی نمبر تھری پوائنٹ سی پر اکھیپرکار اور ایک کوئر کوئس لگائی ایڈ پوائنٹ سی درا آن آر کاف تی بانے فور سینٹی میٹر بھی کٹ ادھر آرک ایڈ پوائنٹ اے جس نے پہلے سے جو آرک لگی ہوئی تھی اس کو پوائنٹ اے پر کار دیا نکتہ سی کو مرکز مارک تین چار سینٹی میٹر کی کوئس لگائی جس نے دوسری دوسری کوئس کو نکتہ اے پر کتا کیا جائنٹ پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ان سی پوائنٹ اے کو بی اور سی سے ملا دیا اور پوائنٹ نکتہ اے کو نکتہ بی اور سی سے ملا دیا سو ایٹی دا ورکوائر تو جی بچوں اب ہم کرتے ہیں اس کا شارٹ کوئیسن نمبر جو ہے 3 ایک مسلس ABC بنائی ہے جس میں AB 5 سینٹی میٹر BC 100 سینٹی میٹر اور میریرمنٹ اینگل بی اور اینگل جو ہے ہم نے بنانا بی کو پر 60 ڈگری کا سب سے پہلے ہم نے ایک لائن لگا جنی ہے یہ ہم نے لائن اے اور بی پانچ سینٹی میٹر گئی AB پانچ سینٹی میٹر لگ گئی اس کے بعد ہم نے بی کے اوپر بنانا 60 ڈگری کا زاویہ اور ہم بنائیں گے یہ زاویہ پرکار کی مرض سے D سے بھی ہم بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پرکار سے کروں گا D سے اگر آپ کی مرض ہے بنا سکتے ہیں پرکار سے بنائیں گے زیادہ بیسٹ ہو جائے گا دیکھئے آپ نے کیا کرنا جی یہاں پر رکھ کے اپنی مرض مناسسی پرکار کھول لی اور اس کو آپ نے برابر کر لی برکل جو ہے پرکار کی نو کوڑ اس کے اندر جو پینسل آپ نے رکھ نی ہے برابر کر نی تو مناسسی پر کھول کے آپ نے یہاں پر رکھ کے ایک چھوٹا سا سرکل لگا رہنا ہے یہاں پر بی رکھ نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ سرکل لگ گیا اس کے بعد ہمارے پاس آگے یہ بھلا پوائنٹ اس پوائنٹ کو پرا آپ نے رکھ ہے پر کار کو اور پر کار کو جتنی پہلے کھولی ہوتھ نہیں ہے پر کار کو اپنے شیئر نہ نہیں یہاں پر رکھ کے نا تو ایک آپ ایسے آرک لگائیں گے تمیشہ اپنے یاد رکھ نا جب بھی آپ سرکل لگا جو پہلی آرک لگاتے ہیں نا یہ جو پہلی آرک لگائی ہے یہ ہمیشہ سکسٹی ڈگری کی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ساٹھ کا ضعویہ بن گیا اس کے اندر سے آپ ایک لائن لگا دیں ہمیشہ جب بھی ہم پہلی لائن لگاتے ہیں سرکل کے اوپر وہ ساٹھ ڈگری کی ہی ہوتی گیا پھر آکے لگائیں کہ ساٹھ کی ایک سو بیس کی ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ساٹھ ڈگری کا ضعویہ آگیا یہ ہمارے پاس بانگی شوا او اور بی اور اس کا نام آپ رہے نے او جی اس کے بعد اے بی ہو گئی پانس سینی میٹر بی پر ہم نے بنا لیا زاویہ ساٹھ گا اس کے بعد بی سی دیکھئے بی پر رکھ سی لگائیں گے سات سینٹی میٹر یعنی کہ آپ پرکار کھولیں گے سات سینٹی میٹر کی تو سات سینٹی میٹر کی پرکار کھول کے تو آپ نے کیا کرنے ہے جی ایک آر کا لگانی ہے جی یہ سات سینٹی میٹر آپ نے کھول لی یہ میں فی لال انداز سے کھول لوں آپ نے سات سینٹی میٹر پر کھول کے تو یہاں پر رکھ کے تو ایسے ایک آر لگا رہی نہیں ہے یہ ایسے سات سینٹی میٹر کی لگ گئی اب یہ آر کہی ہے اس کو ملا جی نا آپ نے کس کے سات اے کے سات بی اور ایک پائنٹ ہمارے پاس جائے گا اے اس کا نام آپ پی رہا کہ دیں اب اس کو آپ ملا دیں گے بلکل اس کے پائنٹ سوری یہ پائنٹ ہمارے پاس آگا سی اے بی اور سی اب سی پائنٹ کو آپ ملا دیں گے ایک سات ایسے یہ ہمارے پاس مسلس تیار ہوگی ہے ٹرائینگل تیار ہوگی ہے ایک اینگل اور دو سائیڈ سے اس میں ہمارے پاس جو حسوسیت ہے اس ڈائیگرام کی اس میں ایک ہم اضافیہ دیا گیا ہے اور دو سائیڈ کی پمائش دی گئی ہے تو اب اس کی ہم کرتے ہیں دی کنسٹرکشن دو ساب سے پہلے کتنی دی پانچ سینٹی میٹر تقریبا آپ کی ساری ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہے اس کے بعد ایڈ پوائنٹ بی ڈائیگل آف سیسٹی ڈگری نکتہ بی کو مرکز مان کر سا ڈگری کا ضاویہ بنایا نمبر تین کٹ بی او یا ری ہمارے پاس بی اور ری کو اس نے نکتہ سی پر ایڈ پوائنٹ سی کٹ کیا نکتہ بی کو مرکز مان کر سا سینٹی میٹر کی کو س لگائی جس نے شوا اردو میں ہم اس کو شوا کہتے ہیں اور انگلش میں ری بی او کو نکتہ سی بازی اس کی کوئی میرمیٹ نہیں ہیں ان دونوں کی میرمیٹ سی اگر ایک مسئلس ہمارے پاس رہ گئی جس میں دو اینگل ہوتے ہیں دو اینگل بناتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ پھر ہم شروع کریں گے اس کے نیکس ٹاپک ہے تو دی بچو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ٹرائی انگل ہے چوتھی ٹرائی انگل ہے اس کا اب لاس کویسن ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے مربع اور مستر یعنی سکوئر اور ریکٹ انگل جی مسئلس اے بی سی بنائی جس میں اے بی پان سانٹی میٹر میرمیٹ انگل اے پانتار ای فورٹی فائف ڈگری اور میرمیٹ انگل بھی سکسٹی ڈگری یعنی کہ ہمارے پاس ایک سائٹ دی ہے اور دو انگل دی گئے ہیں تو آپ نے اے بی پہلے لگا لینا ہے پانچ سانٹی میٹر اور پھر اے اوپر پہ پنتاریس کا بنانا ہے زاویہ اور بی پہ بنانا ہے سار کا اس کو پرکار کے ساتھ بنانا دیکھئے پنتاریس کا جو زاویہ نائنٹی فورٹی فائیو کا ڈگری کا وہ ہم بنا سکتے ہیں پہلے بنائیں گے نائنٹی کا اس کے بعد اس کا ہاف کر لیں گے پہلے نائنٹی کا اگل کے دیکھیں کیسے بنائیں گے پہلے آپ نے یہاں پر اے پر رکھنیاں پر اور یہاں پر 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 پہلے آپ نے یہ سو رکھا رہی اس کے بعد یہاں پر رکھنیاں پر رکھنیاں پر آگے ایک لائن لگانی ہے یہاں پر یہ پر یہ پر یہ پر دیکھ یہ پر اور یہ پر رکھ یہ کراس لگائیں گے آپ ادھر رکھ کے ادھر اور ادھر آکھ ادھر پھر اس میں سے ڈاٹر لائن لگا دنی ہے ڈاٹ لائن لگانے کے بعد ایک ہمارے پاس یہ پوائنٹ ہوگا اور یہ ہوگا پھر یہ پر رکھ رکھ کر آپ نے ایک لائن اور ادھر آکھ راکھ راکھ ہمارے پاس 45 ڈگری پاس آگیا 45 ڈگل اس کی لائن آگئی اب دوسرا پھر ہم نے پہلے بھی بنایا تھا یہ 60 ڈگری کا بی پر رکھ 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 لگانا پھر پہلی جو ری ہوتی ہمارے پاس پہلی جو آر کرتی ہے وہ 60 ڈگری ہوتی ہے اس میں سے لائن لگا دیں جی تو یہ ہمارے پاس دوسری آگئی اور اوپر پانچ بانگ اے بی اور سی یہ ایک سائٹ اور دو ایگل دی گئیں یہ ڈائیگرام آپ نے ایسے بنانی ہے اب اس کی ہم کرتے ہی کنسٹرکشن ڈرا آلائن سیگمن ای بی پانچ انی میٹر کے تا بی پانچ نکتہ اے کو مرکز مان کے پی پانچ ای بنایا اس کے بعد ڈرا این ای 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 نکتہ بی کو مرکز مان کے ساتھ ڈگری بنایا اب بود دی ریز کٹ ای ای پوائنٹ سی یہ دونوں ریز ہیں انہوں نیک سی پوائنٹ سی پر کار دیا دونوں تو مسلس والا جو ہمارے پاس ہو گئے کبر اب اس کے بعد مستیل کا ایک سوال کریں گے ایک مربع کا کریں اور ایک سرکل کا کریں تین کوئسٹن اور اس کے ساتھ ہی ہماری شارٹ کوئسٹن کیونی کمپلیٹ ہو جائے کی سوائی آپ کرتے ہیں جی بچھو دیکھیں ہمارے پاس دراؤ ریکٹ اینگل ایف لیند آف سائی دار فائی سانٹی میٹر سی سانٹی میٹر تو سی پھلے پانچ سانٹی میٹر کے لائن لگا دنیا اس کے بعد جب بھی آپ مستیل بنانی ہے تو دونوں سائی پہ آپ نائن ٹی کے اینگل بنانے ہوتے ہیں تو یہ میں بنا رہا دی کے ساتھ اس طرح بہت ٹائم ویس ہوتا ہمارا تو دی سے جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ اپنے اپنے پڑکار سے بنانے ہو تو اس سے بھی آپ بلکل سیدھی لائن آپ لگے گی ایدھر بھی آپ بلکل سیدھی لائن لگے گی ذرا بھی ٹیرہ نہیں ہوگا ایس جی یہ ہمارے پاس نائنٹی کے انگل آگے یہ آپ لکھیں گے نائنٹی ڈگری نائنٹی ڈگری اس کے بعد یہ آگی سینٹی میٹر اور دوسری ہم لائن اس کی لگانی ہے سات سینٹی میٹر کی وہ ہم لگائیں گے پر کار کے سات سات سینٹی میٹر پر کار کول لین ہے اور یہ پانچ آیا تو اس سے میں تھوڑی سی زیادہ کر لیتا ہوں اتنے کر لیتے ہیں یہ پر رکھ اے پہ پہلے اے پر رکھنا آپ نے پر کار کو اور ایک لگانی ہے آر ایسے پھر بی پر رکھنا ہے اور ایک آر لگانی آپ نے ایسے اب یہ دے سکتے ہیں جی آر کھے ہماری لائن سے بھی آگے نکل گئی ہے تو آپ نے اپنی لائن جو ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھا لی رہا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ آسکتا ہے تو آپ لائن کو بڑھا سکتے ہیں آگے اس کو بڑھا لیں اس کو بھی اوپر کی طرف آ لیں یہ آگی ہمارے پاس اور یہ پوائنٹ آ گیا سی اور یہ پوائنٹ آگیا ڈی اب پوائنٹ سی کو اور پوائنٹ ڈی کو آپ آپس میں ملا دیں یہ ہمارے پاس مسططیل تیار ہو جائے گی ریکٹ ٹینگل انگلیش ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس مسططیل آگئی پانچ پانچ سینٹی میٹر کی دونوں ہو گئی اور یہ سینٹی میٹر کی ہو گئی تو یہ مسطیل ہے اس کی دائیگرام اسی طرح ہی بنتی ہے بس میرمنٹ آپ کو چینج ہو سکتی ہے انگل آپ کے نائنٹ کہ ہی رہتے ہیں اس کے اندر تو یہ مسطیل جب بھی آپ کو آگئی گے تو آپ کو لانگ کرسن میں بھی آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو اچھ طرح کنی ہے آپ بھی آئیے دی کنس ٹرکشن کی طرف انگریس میں پہلے بڑھ دی آئی سا ملے بان سا اس کے بار کتا بی آئی دی آئی ڈگری نکتہ ای پر نبی ڈگری بنایا نکتہ بنایا نکتہ بی بنایا سیم ای بی بنا بنایا اس کے بعد پوائنٹ ای بی آئی سینٹی میٹر نکتہ ای اور بی پر آکست سینٹی میٹر کی آر لگائی ہیں تو یہ ہم نے دونوں پوائنٹ کٹھے کر لی ہیں نکتہ ای اور بی کو مرکز مرکز سینٹی میٹر کی کوئی جائیں دا پوائنٹ سی ٹو ٹی پوائنٹ سی کو منا دیا تو اس کے بار سویٹ ٹرینگل اردو والے اردو والی لکھ دیں انگلیش والے انگلیش والے لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس بچوں آگی کونسی ڈائیگرام جی مستدیل آگیا ہم بناتی مربا مربا بھی سیم ایسی ہی ڈائیگرام بس اس میں کیا ہوگا چاروں لگے لمبائی پانسی انڈی میٹر سی پانسی انڈی میٹر کام رب بنا آپ نے پانسی انڈی میٹر کے لائن چیز دیگانی ہے دونوں سی ایسی بنا دنیا پھر یہاں پر ای پر آکھے پانسی انڈی میٹر کی کوست آنی ہے بی پر آکھے پانسی انڈی میٹر کی کوست گانی ہے اور ان دونوں کو ملا دیں دیکھ آپ سی انڈی میٹر ساری سی برابر ہو جائیں ہم نے پہلے کی تھی مستیر والی سیم ہو ہی ہے بس یہاں پر سات سی انڈی میٹر تھا تو میں نے پانس کر دیا یہاں پر باقی ہر چیز ہو ہی ہے اس اے اور بی پر آکھ پانس سن میٹر کی کوست گئی پھر نمتہ سی کو دی سی رو سکی رہی مرب ہے سی پسی ڈیاگرام آئی 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 سرکل سرکل کا دو پیسن رو کرتے ہیں جی بچو اب ہمارا جو ہے دو پیسن رہا ہے تو آپ نے 3 سینٹی میٹر پر کھوڑ 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 ایک دائرہ بنا دی آپ نے کوئی بھی ایک پوائنٹ لے لینا جیسے یہ پوائنٹ آگیا اس کو پر آپ نے پینسل رکھ کے 3 سینٹی میٹر پر کھوڑ لیا 3 سینٹی میٹر پر کھوڑ 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 دائرہ لگا دی جیسے دازج سے کھوڑ لیکن آپ نے 3 سینٹی میٹر پر کھوڑ نہیں ہے اس طرح جو ہے آپ نے 1 دائرہ 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 3 سینٹی میٹر کھوڑ ہمارے پر دائرہ جہاں پر ہم نے رکھا تھا اس پوائنٹ ہو آگے ہمارے پاس سرکل کے اوپر کسی بھی حصے میں ایک پوائنٹ لے لیں جس کا نام آپ اے رکھ لیں تو ہم لے لیتے ہیں ادھر لے لیں جس طرف مردی رکھ رہا ہوں یہ سٹریٹ میں اس کا یہ سرکل میں کسی بھی حصے پوائنٹ لے سکتے ہیں یہ پوائنٹ اے ہو گیا اس کو آپ نے ملا دینا اس کے ساتھ سینٹر کے ساتھ تو یہ جو ہمارے پاس آگیا ریڈی اس رداز ہم مرد میں کہتے ہیں تین سینٹی میٹر یہ ہمارے پاس بن گیا سرکل اس کی ورک چھوٹی سی ایک پوائنٹ میں بڑا سرکل اچھا مان جی سینٹر او سرکل 3 سینٹی میٹر نکتہ او کو مرکز مرکز 3 سینٹی میٹر دہرہ لگایا سرکل سرکل کوئی بھی ایک پوائنٹ لے لیں دہرہ پر نکتہ رہی جائن دہ پوائنٹ او ٹو اے او ٹو اے سی ملا دیا نکتہ سرکل دیکھو ہمارے پاس سرکل ہمارے پاس آٹھ مان ایک دیارہ بنائی جس قرآن 3 3 4 2 کوئی بھی آل اسی بنائے بنا کر کوس کبیرہ بنائی ہے یہ ہمارے پاس آگیا سرکل کمپلیٹ اب اس کا ویتر بنائنا ہے ویتر ایسی لائن کو کہتے ہیں جو دائرے کے درمیان والے پوائنٹ کے علاوہ جس مرضی جگہ سے گزر جائے جن کے پوائنٹ یہ درمیان سے نہیں گزرنے چاہیے دیکھیں یہ سرکل ہے یہ اس کا سینٹر ہے سینٹر کے علاوہ کوئی بھی لائن جی در مرضی آپ لگا دیں اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ویتر ہے ویتر مطلب کہ کارڈ تو اب آپ نے ایک کارڈ لگانی ہے یعنی کہ اس کوش سے کبیرہ لگانی ہے ویتر لگانا پہلے یہ ہمارے پاس آگیا ویتر ویتر سرکل کے علاوہ سینٹر کے علاوہ کسی بھی سے میں دونوں سینوں کو ٹاچ کر رہے ہیں اس کا نام ہم براک لیں بی سی اب یہ جو بڑائس ہے نا اس کا یہ دیکھیں یہ ہوگی کوش سے سگیرہ بڑی میجر آرک یہ ہوگی مائنر آرک کوش سے کبیرہ کوش سے کبیرہ والا حساب کلر کار دینا ہے اور کل 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 اس کو آسے آپ پچھی پینسے کے ساتھ جو ہے نا کلر کار دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہی اس کی روائرمنٹ تھی کہ جو میجر آرک ہے اس کو کلر کار دیں جو پہلے تین سٹیپ تو وہ ہی ہیں پرانے سرکر والی اگر آج چوتھا سٹیپ پہ اس کا سی چینڈ ہو گیا ڈرا دی کارڈ اے بی نہیں اے بی نہیں بی سی ڈرا کی ہے کیونکہ اے ہم نے پہلے پوائنٹ لے لیا ہوا تھا بی سی کر دیں ڈرا دی کارڈ بی سی آسرکل دائرہ کا بی تر بی سی بنایا کلر دی میجر آرک آسرکل میجر آرک کو کلر کار دیا کوسے کے بیرہ کا ہی سسائے تار بنایا نیچے لکھنا ہے لکھ دیں نہ بھی لکھیں بھی بھی چل لے گا یہ امد روبہ دائرہ ہے ہمارا یہاں دیسی دائرہ کوئر سرکل جی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کمپلیٹ اس کا لاز کائشنہ وہ بھی اسی کے اوپر ہم اس کی ورکنگ کار لیتے ہیں جی بچو اب اس کا ہمارے پاس ہے کوئسن نمبر نائن یہ جمیٹری کا کام ظاہر ہے بڑا ٹائم لیک ہے اس کو ویڈیو بنانے میں ویڈیو میں نے کوشت کی ہے کہ شارٹ سے شارٹ بنے آپ کی تو اس کے لیے میں نے ورکنگ پہلے سے آپ کے لیے کار کر رکھ لیتا تھا میں تقریباً دس بجے شروع آتا یہ تو اب ٹائم ہو رہا ہے میرے پاس بارہ باجے چاریس منٹ تقریباً کتنا ڈائی گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے بناتے ہوئے تیس منٹ کی ویڈیو ہے اور اتنا زیادہ ٹائم لا گیا کیونکہ بورڈ وغیرہ ریڈی کرنا پڑتا ہے ہر چیز ریڈی کرنے پڑتی ہے اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے تو آپ کا تو حق بند ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں سے تاکہ اس ویڈیو پر ویوز اچھی آئیں اور جو زیادہ زیادہ تھے وہ اچھے ہیں اچھے نا دو تین دفعہ جو ہے یہ پیپروں میں آئے ہوگا ہے چار سینٹی میٹر داز کے دائرہ کے کسی نقطہ پر مماس کھینچی ہے تو یہ ہم کر لیتے ہیں جیس کو چار دائرہ تو یہ ہی رہے گا نا ایسی بنے گا چار سینٹی میٹر داز کا دائرہ ہوگیا ہمارے پاس ادھر بھی ہم چار کر لیں گے بڑکنگی میں بھی چار سینٹی میٹر کا دائرہ ہوگیا اس کے بعد مماس ایسا ہاتھ تو ہوتا ہے جو سرکل کو کسی بھی ایک پوائنٹ اوپر کرتا کریں یعنی کے اس کو کٹ کریں تو یہ جو پوائنٹ اے ہیں اسی کے اوپر سے ہم مماس ڈرہ کر لیتے ہیں سیدھا سیدھا سا ہوتا ہے یہ بالکل آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا سی لے کے ایسے سیدھا پوائنٹ اے میں سے ٹچ کرتا ہوا ایک لائن لگا دینی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی مماس اس کا نام رہا کلیم بھی اور سی یہ دائرہ کا مماس ہو گیا ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو شارٹ سے شارٹ طریقہ کروا دی ہے تو آپ نے بھی ایسے ہی اس کو کر لینا ہے بہت دفعہ ہم وہ میں نے وہ ٹرائی بنا آکھنا نائنٹی کے اینگل پھر بناتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ ڈریکٹی کروا دی ہے ایسے بھی آپ کا کام چل جائے گا پہلے تین سے آپ تو وہ ہی ہم سرکل والے پرانی چوتھا آپ کا کیا ہوگا اس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں ٹینجنٹ ٹینجنٹ بنایا ہم نے سرکل کا ڈرا دی ٹینجنٹ آف سرکل بی سی بی سی جو ہے اس کا سرکل کا ہم نے ٹینجنٹ بنایا اس کے بعد بی سی دائرہ کا مماس گھینچا ٹینجنٹ آف سرکل پاس یہ مطلوبہ دائرہ ہمارا سی بچو ایسی کے ساتھ جو ہے یہ چیکٹر نمبر ایڑ کے شارکا اس میں پڑے ہوگے آپ نے اپنی دعاوں میں آ رہے گنا جزاکاللہ اللہ حافظ